سورہ الانبیاء مک کی صورت ہے ترجمہ سماعت کیجئے اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں مو موڑے ہوئے ہیں ان کے پاس جو بھی تازہ نسیت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو با تقلب سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں اور ظالم آپس میں سرگوشیہ کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھس جاؤگے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زبین میں کی جائے وہ سمی اور علیم ہے وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراغندہ خواب ہے بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے بلکہ یہ شخص شاعر ہے ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے حالکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی اب کیا یہ ایمان لائیں گے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ صدا جینے والے تھے پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے کیا تم سمجھتے نہیں ہو کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے کہا گیا بھاگو نہیں جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے شاید کہ تم سے پوچھا جائے کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی بے شک ہم خطاوار تھے اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کا کھلیان کر دیا زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنی ہی پاس سے کر لیتے مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے اور تمہارے لئے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سر تابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں شب و روز اس کی تذبی کرتے رہتے ہیں دم نہیں لیتے کیا ان لوگوں کے بنا ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں اگر آسمانوں اور زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا پس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں وہ اپنے کاموں کے لئے کسی کے آگے جواب دے نہیں ہے اور سب جواب دے ہیں کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لئے نصیحت ہے اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لئے نصیحت تھی مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں اس لئے مو موڑے ہوئے ہیں ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے پس تم لوگ میری ہی بندگی کرو یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے سبحان اللہ وہ یعنی فرشتے تو بندے ہیں جنہیں عزدت دی گئی ہے اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے وہ کسی کی سفارش رہی کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہی ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے اور ہم نے زمین میں پہاڑ جمع دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا مگر یہ ہیں کہ کائنات کی نشانوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورہ جو چاند کو پیدا کیا سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کیلئے نہیں رکھی ہے اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مزاک بنا لیتے ہیں کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداوں کا ذکر کیا کرتا ہے اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں انسان جلدباز مخلوق ہے ابھی میں تم کو اپنی نشانی دکھائے دیتا ہوں مجھ سے جلدی نہ مچاؤ یہ لوگ کہتے ہیں آخری دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے مو آگ سے بچا سکیں گے نہ اپنی پیٹھیں اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یک لخت دبوش لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر محلت ہی مل سکیں گی مزاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے مگر ان کا مزاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے مو موڑ رہے ہیں کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تعاید ان کو حاصل ہے اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے اباؤ اجداد کو ہم زندگی کا سر و سمان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے ان سے کہہ دو کہ میں تو وہی کی بنا پر تمہیں متنبہ کر رہا ہوں مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کم بختی بے شک ہم خطاوار تھے قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک ٹولنے والے ترازو رکھ دیں گے پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کی آدھارہ ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لئے ہم کافی ہیں پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لئے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور اب یہ بابر کا ذکر ہم نے تمہارے لئے نازل کیا ہے پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو تمہارے باپ دادا بھی سریحی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنی اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مزاک کرتا ہے اس نے جواب دیا نہیں بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا چنانچہ اس نے ان کے ٹکلے ٹکلے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں انہوں نے آ کر بتوں کو یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خدا کو یہ حال کس نے کر دیا بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو انہیں ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھ رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان طف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کے تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداوں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے ہم نے کہا اے آگ ڈھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم علیہ السلام پر وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا اور ہم اسے اور لوت کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لئے برکتیں رکھی ہیں اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام عطا کیا اور یعقوب علیہ السلام اس پر مزید اور ہر ایک کو سوہلے بنایا اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکاة دینے کی ہدایت کی اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے اور لوت علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بکشا اور اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی اور لوت علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا وہ صالح لوگوں میں سے تھا اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیت کو جھٹلا دیا تھا وہ بڑے برے لوگ تھے پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا اور اسی نعمت سے ہم نے دعاود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو سر پراز کیا یاد کرو وہ موقع جبکہ دونوں ایک خید کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئیں تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا دعاود علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تذبیح کرتے تھے اس فیل کے کرنے والے ہم ہی تھے اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لئے زراح بنانے کی سنت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے پھر کیا تم شکر گزار ہو اور سلیمان علیہ السلام کے لئے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے اور شیاطین میں سے ہم نے ایک ایسے بہت سوخ کو اس کے تابع بنا دیا تھا جو اس کے لئے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے ان سب کے نگران ہم ہی تھے اور یہی ہوشمندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو دی تھی یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارہام الراہمین ہے ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا اور صرف اس کو اہل و ایال ہی اس کو نہیں دیا بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیا اپنی خاص رحمت کے طور پر اور اس لئے کہ یہ سبق ہو عبادت گزاروں کے لئے اور یہی نعمت اسماعیل علیہ السلام اور عدریس علیہ السلام اور ذلکفل علیہ السلام کو دی کہ یہ سب سابر لوگ تھے اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا سوالے ہوں میں سے تھے اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا یاد کرو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گریفت نہ کریں گے آخر کار اس نے تاریخیوں میں سے پکارا نہیں ہے کوئی خدا مگر تو پاک ہے تیری ذات بے شک میں نے قصور کیا تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم اور غم سے اس کو نجات بکشی اور اس طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں اور ذکریہ علیہ السلام کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھا اکیلہ نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو تو ہی ہے پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یہیہ علیہ السلام عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لئے درست کر دیا یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دور دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے اور وہ خاتون جس نے اپنی اسمت کی حفاظت کی تھی ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھوکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لئے نشانی بنا دیا یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں پس تم میری عبادت کرو مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی اور اسے ہم لکھ رہے ہیں اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے یہاں تک کہ جب یا جوج و ما جوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا تو یکا یک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا کہیں گے ہائے ہماری کم وقتی ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم خطاکار تھے بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو جہنم کا اندھن ہے وہیں تم کو جانا ہے اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے آپ سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے وہاں وہ پھنکاریں ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی رہے وہ لوگ جن کے لئے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے اس کی سرسراہت تک نہ سنیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی منبھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے وہ انتہائی گھبراہت کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھ تو ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ دن جبکہ آسمان ہم یوں لپیٹ کے رکھ دیں گے جیسے تو مار میں اور آکھ لپیٹ دیے جاتے ہیں جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہیں اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تو تم کو دنیا والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے ان سے کہو میرے پاس جو وہی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو اگر وہ مو پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے علال اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو باعواز بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہاری لئے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لئے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے آخر کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لئے مدد کا سہارا ہے